بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں آپ کو اپنے چینل اومی فیشن ڈیزینڈر میں خوش آمدیت کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی ویڈیفول نیک ڈیزائن سکھاؤں گی اور جس طریقے سے آپ کو سکھائے جائے گا انشاءالا امید کرتی ہوں میڈیو سیکن والی سیسٹرز کو بہت اچھے سمجھ جائے گی آپ میں یہ ویڈیو بھی نہ سکپ کیا انشاءالا امید کرتی جائے گا اس ویڈیو میں آپ کو ٹپس اور ٹکس بھی ساسا دیتی جاؤں گے چلیں سارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے جس شرٹ پر آپ نے نیک بنانا ہے وہ شرٹ آپ نے کٹ کر کے لیے یہاں پر آپ کو پیپر پٹی چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ ایکسرا فیبرک چاہیے ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنے ہے اپنا نیک کٹ کرنے ہے نیک جو آپ نے کٹ کرنا ہے وہ آپ نے پیپر پٹی پر کٹ کرنا ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو پیپر پٹی کی لیٹ پر یہاں پر میں نے اپنی پیپر پٹی کٹ کر لی ہے اس کی جو میں نے ویٹ لی ہے یہ میں نے اپنی ٹین انس لی ہے اور اس کے بعد جو میں نے اس کی لیٹس لی ہے یہ میں نے ففٹین انس لی ہے اب اس کے بعد اس پیپر پٹی کو آپ نے ڈبل فولڈ کر دینا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اوپر کی طرف سے آپ نے نشانات لگا دی ہیں یہاں پر نارمن لیک تو ویسے ہم سریز پر بیٹھتے ہیں لیکن یہاں پر میں ہاف اچ ایکسٹرہ لوگ ہی کیونکہ یہاں پر میں نے فیمن لیک پرانے ہیں اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے نیچے سے اوپر کی طرف کلن چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس نشان کو اور اس نشان کو اپس میں ملا دینا ہے جیسے کہ آپ دے سکتی ہیں ان دونوں نشانات کو میں نے ملا دیا ہے اوپر سے جو میں نے لیا ہے یہاں سے میں نے 3.5 انچ لیا ہے اور جو میں نے اس کی یہاں تک لیندھ ہے یہ 14 انچ ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے باہر کی طرف سے 1-1 انچ لینا ہے اور اگین نشان لگا لینا ہے آپ 1 انچ سے تھوڑا کم بھی رکھ سکتی ہیں جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں باہر کی طرف میں نے نشان لگا لیا ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اس طرف سے نشان لگانا ہے یہاں پر نارمن نیک تو ویسے 6.5 انچ ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر بھی 1.5 انچ ایکسٹر رکھنا ہے 1.5 انچ ایکسٹر رکھنے کے بعد نشان لگا لینا ہے اب اس کے بعد اس نشان کو اس طرح سیدھا ملا دینا ہے اب اس کے بعد اس نیک کی کٹنگ کر لینا ہے یہاں پر آپ دے سکتی ہیں اس طرح ہمیں نے پر نیکٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد یہ اوپر والا جو پیس ہے یہ آپ کا ایکسٹر ہے اور نیچے والا جو پیس ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ہلکی سی شیپ دینی ہے یہاں پر آپ نیچے کی طرف حافظ پر نشان لگائیں گی اور ہلکی سی اس کی شیپ دیں گی یہاں پر آپ اس نشان کو اس کونوں تک ملائیں گی اب اس کی کٹنگ کر لیں گی جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں یہاں سے میں نے اس طرح اس کی کٹنگ کر لی اب اس کے بعد آپ کیا کریں گی ایکسٹر فیبرک لیں گی آپ ایکسٹر فیبرک کے اوپر اپنے گلے کو اور اس کو پیسٹ کر لیں گی جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں میں نے اپنے نیک کو ایکسٹر فیبرک کے اوپر پیسٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو نیچے سے میں نے اتارا تھا اس سے بھی میں نے ایکسٹر فیبرک کے اوپر پیسٹ کر دیا ہے یہ آپ نے ڈبل لینا ہے یہ فیبرک آپ نے ڈبل لینا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے جو فیبرک لینا ہے وہ کنٹراس میں لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کانورٹس پر سلائل لگانی ہے اوپر کی طرف جزت اور اس کے بعد آپ اسے سیدھا کر لیں گی یعنی کہ آپ اسے پلٹ لیں گی اس کے بعد آپ نے اس نیک کے باہر کی طرف سے حافظ رکھنے ہے اور اس کے بعد اسے اوپر کی طرف رکھنے ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سلائل لگانی ہے اور اس گلے کا میٹ کر لیں گی پھر آپ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا میٹ کرنا ہے میٹ کرنے کے بعد اوپر کی طرف ہلکا سا نوٹس لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے شرٹ کے ساتھ اٹیس کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے اس گلے کے اندر سے بکٹن نکلا تھا جب آپ گلہ پیسٹ کر رہی ہوں گی اسے بھی آپ نے اگین ایک دفعہ رکھے میر کر لینا ہے آپ نے جو گلہ لگایا ہوا ہوگا وہ اس کے قریب ہی ہونا چاہیے یعنی کہ ایسا نہ ہو آپ کا گلہ اگر کی طرف ہے اور آپ کی پیپر پٹی اس طرف ہے اتنی سپیس نہیں رکھنی یعنی کہ آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اسی طرح نیچے سے بھی جو آپ نے پٹی اتاری تھی اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اپنا گلہ لگانا ہے اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے اس کے باہر کی طرف سلائی لگاؤں گی اس کے بعد میں شرٹ کے میڈ میں لگا کے آپ کو دکھاؤں گی یہ یہ آپ میر کنی farむ پھر سلائی پر رکھیں گی اس کے بعد بکم کے ملکن سا سڑ سلائی لگا کے اسے ریڈی کر لیں گی ہی RS نارمل کرہ بناتیا ہے ویسے آپ بنائیں گی اور بعد آپ اسے بیک طرف فول کر دے گی اور آپ کی طرف سے ہیومی کر لیں گی یہ میں آپ کو ریڈی کر کے دکھا ہوں مثال کے لیے آپ دے سکتی ہے اس طرح ہم نے گلاہ بنا لیا ہے اور اس کی بیک طرف میں ہیومی کر لگا ہے اس کے علاوہ جو اس کی متت سے میں نے پیپر پٹی نکالے تھی اسے بھی میں نے ایکسرا فیبرٹی کیا پیسٹ کر دیا اوپر کی طرح سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سلائی لگانی ہے وہ سلائی لگانے کے بعد فرنٹ کی طرف اسے فولڈ کر دیا ہے بعد آپ نے پیپر پٹی کے مل酱 سلائی لگا لینی ہے آپ سلائی کس طرح لگائیں گے پیپر پٹی کے ساتھ سب سے پہلے آپ فیبرٹی کو اس طرح فولڈ کر دیں گی اور اس کے بعد ایک لائن پنجھیں گی اس لائن کے اوپر آپ سلائی لگا لیں گی اس طرح بھی اور دوسری طرح بھی آپ سلائی لگا لیں گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس فیبرک کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اس گلے کی نیچے کی طرف رکھنا ہے نیک کو اس کے ساتھ رکھیں گی سلائی کے بلکل ساتھ آنا چاہیے اور دوسری طرف سے بھی سیم آپ اسی طرح رکھیں گی یہ اس طرح یہ آپ اس طرح اچھے سے سیٹ کر لیں گی اس کے بعد آپ کیا کریں گے کومن پنکی مل سے اسے اٹیسٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ اس گلہ کے کارنر پر سلائی لگائیں گے آپ سٹارٹ سے سلائی لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ایک دفع پکا کرنے کے بعد اسے سلائی لگا کے ریڈی کر لیں گے اور اس کے میٹ میں آپ سٹون جو کچھ بھی لگانا چاہتی ہیں وہ لگا لیں گی یہ اس طرح گلہ ریڈی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہے اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے میں کونٹ پر سلائی لگا لیا اور میٹ میں یہ فیبرک بھی اٹیسٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اس کی بیک طرف سے اپنے ایکسٹر فیبرک کٹ کر دینا ہے آپ کا ایکسٹر بڑھا وہاں فیبرک اسے آپ کٹ کر دیں گے اس طرف سے میں نے ایکسٹر فیبرک کٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ اس کے فرن لک بھی دیکھ سکتی ہیں ایسے کہ آپ دے سکتی ہے یہ ہماری فیبرک بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اگر آپ یہ نیک ڈیزائن اپنی قلبیوں کا کمر پر بنائیں گی تو بہت ہی زیادہ پیارے لگا انشاءاللہ امید کرتی ہوں بھی آج کے سیڈیو میں آپ کو وی نیک ڈیزائن بنانے کی بہت اچھے سمجھ رہی ہوگی اگر آپ کو کوئی سے کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کوئی کمنٹ بوکس میں میسیج کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو مزید گائے کرتی ہوں اور اس کے دامن پر جو میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس کا لکھ بھی آپ کو مل جائے گا میرے چینل کی اوپر سب سے پہلے میں نے کٹ وقت بنائے اور اس کی نیچے ٹیشو لگایا ہے ٹیشو لگانے کے بعد ٹرسلز لگائے ہیں اس کا لکھ میں آپ کو اور ڈسکرپشن بوکس میں بھی منشت کر دوں گی اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو تھوڑا سی بھی اچھ لگیا تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے جانے والے کوئی سال نازمی شیئر کیجئے اور کمنٹ بوکس میں بتائیے آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو کو ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹائنکیو اللہ حافظ